موسیقی یہی وہ پیغام ہے جس کی طاقت نے ساری دنیا کو اسلام کے معنی و مفہوم سے روشناز کرایا چونکہ اسلام سے مراد ہے امن و سلامتی وادی کشمیر کی دل فریب فضاؤں میں خدا پرستی کی علامتیں کئی ساری ہیں اور انسان دوستی کی علامتیں بے شمار دراصل دونوں لازم و ملزوم ہیں خدا دل انسانی کے پاکیزہ نیاں خانوں میں گھر بنائے ہوئے ہیں سو تصویر یار کو نہارنے کے لیے بس اپنے اندر جھاکنے کی ضرورت ہے ابدی حقیقت کی ان باریکیوں سے عام لوگوں کا تعرف کرانے والے علم دار کشمیر حضرت شیخ نور الدین ولی رحمت اللہ رکھ کی زیارتگاہ برگام زرے کے چلائر شریف قصبے میں موجود ہے انہوں نے جو نسل اور ذات پاک کی بات جو دنیا میں صدیوں سے چلی آئی ہے اس کی انہوں نے بڑی مخالفت کی ہے اور یہ پوری عالمی انسانیت کو اپنے ایال کے طور پر لیتے ہیں علم دار کشمیر کو عقیدت مند نندریشی کے نام سے بھی جانتے ہیں رشیت اور صوفیت ایک ہی تابانی کے دو پہلو ہیں دونوں کا مزاج ایک دونوں کا طریق ایک دونوں کی بات ایک نندریشی نے اپنا پیغام شک نام کے اپنے کلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جایا ہوا سے خمسہ کو شدت سے متاثر کرنے والی پانچ برائیوں کام کرود لوب موہ اور آنکار کو زیر کرنے کی تلقین ان کے کلام میں متعدد مقامات پر ہے اشرف المخلوقات کا لقب تب ہی انسان کے لیے مناسب ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنے وجود کو ہر سحویس سے پاک کرے اور ہر زیروح کو اپنا سمجھے اپنایت سے ہی محبت بنبتی ہے اور محبت عقیدت کے گل کھلاتی ہے مل جل کے رہنا اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا اور اکٹھے طور پر سہنا سہنا یہی اصلی کشمیریت ہے اور اسی کشمیریت کے علمبردار حضرت شیخ العالم شیخ عمدود دین مورانی رحمت اللہ علیہ رہے ہیں اور انہوں نے اسی کی علمبرداری کی حضرت شیخ نوردین مورانی اپنے کلام میں کئی مقامات پر نہائیت دھٹوک انداز سے فرماتے ہیں کہ خدا کی خوشنودی خدا کا قرب تب تک ممکن نہیں جب تک انسان اپنے دنیاوی معاملات میں پاک باز نہ ہو علمدار نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کی پہچان کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ فرد اپنے آپ کو پہچان لے کیونکہ اللہ کی ذات کا بہترین اظہار سالک کی ذات ہے وہ جس کا وجود خوشبو کی طرح آزاد ہو وہ جس کا دماغ مہک مہک اٹھتا ہو وہ جو ہمیشہ بیدار لوگوں کے کلام کو دھیان میں رکھتا ہو وہ جو ہر حالت میں مہو عمل ہو اور غصے سے مبرہ ہو مسلمان ہے تو بس وہ ہے مان عروف نفسه فکڈ ربہ خوشبو من عروف نفسه عرو 아니고 عروف